جب حکمران اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے پاکستان اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور پاکستان اس وجہ سے آٹا خریدنے کو ترس رہا ہے دوسری طرف اسی مہنگائی کے بڑھتے ہمارا ملک ایک سیاسی ادم اور استقام کا شکار ہے لیکن کیا پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ کیا انیس سو اٹھانوے میں بھی ایسا ہوا تھا؟ پاکستان نے کب کب بلیک مارکٹ سے پیسہ منگوایا؟ کب دبئی میں بیٹھے سوناروں نے پاکستان کی معیشت بچائی؟ ان سب باتوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے لگے ہیں تو آئیں خاص لوگو جانتے ہیں خاص لوگو قائد آزم کو تو آپ سب جانتے ہوں گے اور ان کے ساتھ قدم با قدم چلنے والے علامہ اقبال، لیاکت علی خان، سر سید احمد خان اور بہت سے لوگ تو دوستو چودہ اگس انیس سو سیتانیس یہ وہ دن ہے جب قائد آزم کی ایک انتق محنت کے بعد پاکستان ایک آزار اسلامی مملکت کے طور پر ابرہا لیکن اگر دیکھا جائے تو خاص لوگو کیا یہ وہی اسلامی ملک ہے جو قائد آزم کا خواب تھا؟ جس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بانی پاکستان قائد آزم کی ایمبلنز ہسپتال نہ پہنس سکی ان کی بہن فاطمہ جنہ پر قداری کے مقدمے بنائے گئے ان کو قیدی بنایا گیا لیاقت علی خان جو قائد آزم کے عظیم ساتھی اور آزار پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے ان کو انہی کے ملک میں بڑے مجمع میں انیس سو اکی آون میں شہید کر دیا جاتا ہے لیکن خاص لوگو ابھی تو پاکستان کا دور شروع ہی ہوا تھا کہ آزاری کے اٹھارہ سال بعد ہمارے دشمن انڈیا نے اپنی سمیت پاکستان پر ایک اچانک حملہ کر دیا اور وہ اس مشن سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور یوں پاکستان ایک بار پھر ایک نئی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا لیکن بھارت کو کیا معلوم تھا کہ وہ جس قوم کی فوج پر قابض ہونا چاہتے ہیں وہ فوج اللہ اکبر سے شروع ہو کر الحمدللہ پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور پاکستانی فوج نے اپنے جوانوں کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بھارتی فوج پر جوابی کاروائی شروع کر دی بھارت جو اس مقصد کے ساتھ پاکستان میں حملہ کرنے آیا تھا کہ صبح کی سورج پاکستان میں اس کا پرچم لہر آئے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سارے مقاصد دھیڑ ہو جائیں گے اور پاکستانی فوج اللہ کے حکم سے اس جنگ میں فتح یاب ہوگی پاکستان میں اس جنگ میں اپنی فتح تو سمیٹھ لی لیکن کئی ماہوں کے لال اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے عورتے اپنے شہروں کو کھو چکی تھی لیکن پھر پاکستان میں ایک نئے دور کی آگاز ہوئی انڈیا پھر ایک بار انیس سے کتن میں ڈھاکا کی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے لیکن اس بار بھارتی ائر فورس پاکستان کی فوج پر کابض آ جاتی ہے اور پاکستانی فوج سرنڈر کر دیتی ہے اور یوں ایک پاک فوج اور انڈیا کے درمیان ایک معایدہ دے پاتا ہے جس میں سولہ دسمبر انیس سے کتر کو مشری کے پاکستان کا علاقہ مغرب پاکستان سے ہتھیار ڈالنے کے معایدے کی تحت بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا اور شملہ معایدے کی تحت بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ ایک آزاد ریاست بن گئی خاص لوگوں بنگلہ دیش کے آزاد ہو جانے کے بعد پھر پاکستان اپنے ایک نئے دور کا آگاز پر چل پڑا تھا اور پھر پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کا دور کا آگاز ہوا ہوا تھا بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے لیکن پھر بھٹو کی حکومت کی کچھ عرصے بعد ہی اسے وزیر آزم کی گتی سے ہٹائے جاتا ہے اور یہاں سے پاکستان میں تیسرے مارشل لوگ کی آگاز ہوتی ہے جلائے انیس سو ستر گوزیاء الحق پاکستان میں مارشل لوگ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور سپریم گوڈ کے حکومت کے مطابق انیس سو اناسی کو ظلفکار علی بھٹو کو فانسی کے تکتے پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ایک بار پھر فوجی نظام قائم کر دیا جاتا ہے پاکستان پھر ایک نئے دور کا آگاز میں کہیں گم ہو گیا لیکن پھر انیس سو اٹھاسی میں زیاء الحق جس جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور زیاء الحق اسی موقع پر شہید ہو جاتے ہیں یوں انیس سو اٹھاسی میں زیاء الحق کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے اور پاکستان میں پھر ایک بار جمہوری نظام کی شروعات ہوتی ہے انیس سو اٹھاسی نومبر میں عام انتخابات میں پاکستان پیپل پاٹی ایک بار پھر اقتدار میں آتی ہے اور بینظیر پھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم بنتی ہے لیکن حکومت میں آنے کے دو سال بعد ہی بینظیر کو بھی کرپشن چارجز کے تحت وزیر آزم کی کرسی کو کھیرہ بات کرنا دینا پڑتا ہے اور پھر ایک اور دور پاکستان کے لئے شروع ہوتا ہے ایک نئے انتخابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک نومبر انیس سو نوے نواز شریف پہلی بار ملک کے وزیر آزم کا حرف لیتے ہیں لیکن پھر وہی کہانی دھوڑائی جاتی ہے اور انیس سو تیرانوے گلام اسال خان جو اس وقت کے صدر پاکستان تھے اسمبلیز توڑ دیتے ہیں اور نواز شریف کی حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے اور بلاک شیر مزاری کیر ٹیگر کے طور پر وزیر آزم کا عوضہ سمالتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد انیس سو تیرانوے میں ہی بینظیر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا سہارہ لے کر پاکستان کے وزیر آزم منتخبے ہوتی ہیں اور پھر پاکستان میں تین سال تک بینظیر کی حکومت رہتی ہے لیکن انیس سو چھانوے میں بینظیر کو بہت سی مشکلوں کا سامنا پیش آتا ہے جیسے کہ ایکانومک کرائسس اور مارڈنائزنگ ایجنڈا اور یوں انیس سو چھانوے میں بینظیر کی حکومت کو بھی ایٹ امنمنٹ کے تحت گھر کی راہ دیکھنی پڑتی ہے اور ملک مہراج خالد کیر ٹیکر وزیر آزم کی طور پر گدی پر اپنا قبضہ چماتے ہیں لیکن پاکستان پھر انیس سو ستانوے میں الیکشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس بار نواز شریف پاکستان نیوکلئے پاور بن جاتا ہے اسی سال پاکستان اپنے بینک رپٹ ہونے کے قدار پہ ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نو سو ملین ڈالر بلیک مارکٹ دبئی سے سوناروں سے امپورٹ کرواتی ہے ابھی اکنومکل کرائسس سے باہر آئے ہی نہیں کہ نواز شریف اور پروید مشرف کی کئی مہینوں کے متانازہ تعلقات کے بعد نواز شریف مشرف کو فوج کی سربارہ کے طور پر ہٹانے کی ناکام کوشش کر لیتے ہیں لیکن جوابی کاروائی میں فوج بغاوت کر دیتی ہے اور نواز شریف کو حکومت چھوڑ کر واپس جانا پڑتا ہے اور جنرل پروید مشرف پاکستان میں مارشل لوگ کا آغاز کر دیتے ہیں دو آزار سدر کی کرسی پر اپنا قبضہ جوانتے ہیں دو آزار دو پارلیمنٹری سدا پر الیکشن کرواتے ہیں زفر اللہ خان جمالی پاکستان کے پندر وزیر آزم منتخب ہوتے ہیں لیکن ہر بار کی طرح یہ حکومت بھی اپنی مدد پوری نہیں کر سکی جون دو آزار چار جمالی اور پرویز مشرف کے بیچ میں تین گھنٹے کی تبین ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ ٹیلیویجن پہ آکے اپنے استفعے کا اعلان کرتے ہیں دو آزار سات مشرف پھر سے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں راول پھرنڈی میں بینظیر پر ایک حملہ ہوتا ہے اور ملک ایک بار پھر ایک نازک موڑ پہ آیاتا ہے جون بینظیر کی قتل کا معاملہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ دو آزار آٹھ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے ایک نئے وزیر آزم کی طور پر لائے جاتے ہیں لیکن تاریخ اپنے آپ کو پھر سے وہ دوڑاتی ہے اور دو آزار بارہ میں رات ہی رات یوسف رضا گیلانی کی ڈس کالی فکیشن کا نوٹس چاری ہوتا ہے اور انہیں واپسی کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے دوبارہ سے پاکستان میں الیکشن قریب ہو چکے ہوتے ہیں پر اس بار عمران خان کی پارٹی کی اکسیریت بھاری معاملے میں دکھائی دیتی ہے اور ان کے سامنے نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم نگنون اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے عمران خان کی جانب سے منار پاکستان پر ایک ایسا جلسہ ہوتا ہے کہ پوری عوام بہر آیاتی ہے لیکن الیکشن گیرات نواز شریف ایک نئے وزیر آزم پاکستان کے طور پر سامنے آتے ہیں دو اوزا سترہ پاناما پیپر کے سامنے آ جاتے ہی جس میں نواز شریف سمیت دنیا میں بڑے بڑے لوگ کے نام پر کئی جائدادیں ہونے پوری کرنے میں نا کام رہتے ہیں اور پھر اس کے چلتے ہوئے دو آدار اٹھارہ میں پاکستان میں ایک بار پھر الیکشن کیا جاتا ہے اور اس بار پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پر اپنا وزیر آزم منتخب کرتی ہے اور عمران خان پاکستان کے وزیر آزم چنانچہ وقت گزرتا جاتا ہے اور دو آزم شروع ہوتا ہے یہ سال پاکستانی معیشت کے لیے تباہ کن سال ہوتا ہے تمام جماعت پی ایم این این پی 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 جے یو آئی اور دیگر جماعتیں مل جل کر اتحاد کر کر عمران خان کو کرسی پر سے ہٹانے میں کامیاب ہوتی جس میں عمران خان ایک بیرونی سازش کے نام دیتے ہے چنانچہ وقت کہا رکھنے والا تھا وقت جیسے جیسے بڑھتا گیا شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر پاکستان کے وزیر آزم کا حلف لیا اور پاکستان کی معیشت کے پی ایسے بیٹھے کہ سال بعد بھی مہنگائی پروج پر ہے تو جیسا کہ خاص لوگوں آپ نے دیکھا تاریخ میں کوئی وزیر آزم اپنی مدد پوری کرنے میں کامیاب نہ ہوا پاکستان پر سے عالمی اداروں اور مملکت کا بھروسہ ٹوٹنے لگا پاکستان میں کوئی کمپنی انویسٹ خاص لوگوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کافی عرصے سے دہشت گرتی کے ذات میں تھا لاکھوں لوگوں نے اس میں اپنی جان و مال گوا چکی تو خاص لوگوں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کوئی سیاست دان اپنی مدد پوری نہ کر سکا نہ اس کا کوئی پروجیک مکمل ہو سکا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کے آگے گرز میں گر چکا ہے خاص لوگوں اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اس قدام پہ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حکم الران اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کی قابل نہیں رہتے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں